اسلام علیکم شہرون ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے نشانِ حیدر سیریز میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی سوانِ عمری پیش خدمت ہے میجر راجہ عزیز بھٹی 6 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کی جڑیں پنجاب پاکستان میں ہیں دوسری جنگی عظیم میں ہانگ کانگ پر جاپانی قبضے کے دوران چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود ان کا عظم ثابت قدم رہا عزیز بھٹی کے قومی خدمت کے عظم کی وجہ سے وہ 1946 میں رائل انڈین ائر فورس میں بھرتی ہوئے بعد ازہ 1947 میں تقسیمِ ہند کے بعد نئی بننے والی پاکستان ائر فورس میں اپنے شاندار سفر کا آغاز کیا میجر آجہ عزیز بھٹی نے باوقار پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت حاصل کی ان کی قیادت اور علمی فضیلت نے انہیں پہچان دی اور تعریفی اصناد حاصل کرنے میں مدد دی سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر کمیشن حاصل کرنے کے بعد انہوں نے غیر متزلزل لگن کے ساتھ ممتاز فوجی کیریئر کا آغاز کیا عزیز بھٹی کا فوجی کیریئر مثالی جرت کا حامل تھا قابل ذکر پوسٹنگ اور ٹریننگ بشمول کینیڈین آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج نے انہیں ایک فوجی حکمت عملی کے دور پر انمول مہارتوں سے آرازتہ کیا انیس سو پچاس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پہلے ریگولر کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں انہیں شہید ملت خان لیاقت علی خان نے بہترین کیڈٹ کے عزاز کے علاوہ عزازی شمشیر اور نورمن گولڈ میٹل کے عزاز سے نوازا پھر انہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور 1956 میں ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے اس کمپنی کے دو پلاتون بی آر بی نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاتون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ان حالات میں جبکہ دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے توپ کانے اور ٹینکوں کی پوری امداد حاصل تھی میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے آہنی ازم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے نو اور دس ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر میں بھرپور حملے کے لیے اپنی پوری بٹالین جھونک دی میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں نہر کے اپنی طرف کے کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا مگر جب وہ لڑ بھیڑ کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا انہوں نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کے سامنے رکاوٹ بنے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سیرے سے دفاع کے لیے منظم کیا دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برسا رہا تھا مگر راجہ عزیز بھٹی نہ صرف اس کے شدید دباؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ اس کے حملے کا تابڑ توڑ جواب بھی دیتے رہے اسی دوران دشمن کے ایک ٹینک کا گولہ ان پر آن گرا جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے 26 سیدنبر 1965 کو صدر مملکت فیلڈ مارشل عیوب خان نے ان کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں ان کو پاکستان کے عالی ترین پوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا جس نے ان کی حمد اور قربانی کی میراس کو عمر کر دیا میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی جرت قربانی اور حب الوطنی ہم وطنوں کے دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی